بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان کی نیو یورک سے وطن روانگی اور واپسی کے لیے استعمال سعودی حکومت کے تیارے میں تیکنیکی خرابی کے حوالے سے کہانیاں جنم لے رہی ہیں کہ اڑھائی گھنٹے پرواز کے بعد اتنے ہی وقت میں واپس آنے کی بجائے ہنگامی لینڈنگ کا آپشن استعمال کیوں نہیں ہوا ناظرین اکرام وزیر اعظم کو میڈیا کے سامنے لاکر خدشات دور کرنے کی حکمت عملی اختیار نہ کرنے کی کیا وجہ تھی بھارت اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے پروپوگینڈا کرنے میں مصروف ہے جبکہ حکومت تاحال خاموش ہے ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی نیو یورک سے سعودی حکومت کے تیارے میں روانگی اور اڑھائی گھنٹے تک امریکہ اور کینیڈا کے مختلف علاقوں پر پرواز کے بعد یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان انہائل گہرے سمندر اٹلانٹک اوشن پر ابتدائی پرواز کے بعد فلائٹ کا اتنی بلندی پر ہی یو ٹرن لے کر کسی قریبی ائرپورٹ پر اترنے کی بجائے اڑھائی گھنٹے کا واپسی سفر کر کے نیو یورک آنا ابھی تک نہ صرف ایک معامہ بنا ہوا ہے بلکہ مختلف ٹیکنیکل سیاسی سوالات اور کہانیوں کو جنم دے رہا ہے بلکہ ملک کی داخلی سیاست میں امران خان کے سیاسی مخالفین کے امریکہ میں کارکنوں کو کیاس آرائیاں کرنے کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے ناظرین اکرام امران خان کی موثر اور جرت مندانہ نمائندگی موثر دلائل کے ساتھ عالمی اور امریکی فورمز میں کشمیر اور کشمیریوں کی وقالت بھارت کے عزائم اور ظالمانہ اقدامات سے پردہ اٹھانے پر سخت ناراض بھارت سرکار اور میڈیا بھی اس بارے میں اپنا پروپوگینڈا کرنے میں مصروف ہے لیکن حکومت پاکستان کی تاحال خاموشی اور اس بارے میں حقائق جاننے کی ضرورت متعدد جواب طلب سوالات کو جنم دے رہی ہے ناظرین اکرام سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ستائی ستمبر کی شب پانچ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد واپس نیو یارک پہنچنے پر وزیر اعظم امران خان کو عوامی میڈیا کے سامنے لا کر خدشات دور کرنے کی حکمت عملی اختیار نہ کرنے کی وجہ کیا تھی دوسری بات پاکستان سے آئے بیس سے زائد صحافیوں سرکاری ٹی وی امریکہ میں پاکستانی میڈیا کے نمائندے صرف چند لائن کے ایک پیغام کے ذریعے بلا کر بہت سی قیاس آرائیوں اور افواہوں کو ختم کیا جا سکتا تھا بلکہ اسی ہوتیل میں موجود صحافیوں کو بھی اس بارے میں لا علم اور لا تعلق رکھا گیا تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان مشن برائے اقوام متحدہ نے صحافیوں کے ساتھ اپنی پیغام رسانی کے پہلے سے قائم نظام کو بھی استعمال کر کے چند سیکنڈ میں سب کو متعلق کرنے کی زہمت بھی نہیں کی چوتھی بات یہ ہے کہ باعتماد وزیر آزم کی چند منٹ کی پریس کانفرنس اور موجودگی سے تشویش دور کرنے کی بجائے پوری سرار خاموشی اختیار کی گئی جبکہ واپسی پرواز کے دوران وزیر آزم کے بعض ہمراہی جو بڑے خوف زدہ تھے ہوتیل میں باخیریت واپسی کے بعد خود کئی سازشی نظریات ممکنہ افواہوں کیا سرائیوں پر مبنی کہانیاں اور اندازے پیش کر کے مزایکہ خیز انداز میں کہہ کہہ لگا کر اپنا خوف دور کرتے رہے ناظرین اکرام پورے میڈیا کی موجودگی میں محض مخصوص سیکیورٹی محال میں وزیر آزم کے جہاز سے اترنے کی تصویر مخصوصی پسندیدہ ٹی وی پر چند جملے نشر کرانے سے شکوک میں اضافہ ہوا ہے باقی منتظر میڈیا کو شکوک میں مبتلا کیا گیا ہے ناظرین اکرام پانچ بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر فلائٹ میں ٹیکنیکل خرابی اتنی ہی غیرہم تھی کہ پرواز کو ہنگامی لینڈنگ کی بجائے اڑھائی گھنٹے تک واپس نیو یورک ائرپورٹ تک کا سفر جاری رکھا اور محفوظ خیال کیا گیا تو پھر واپسی کی بجائے مزید چند گھنٹے سمندر ایٹلانٹک اوشن پر ہی سفر جاری رکھ کر یورپ پہنچنے کا آپشن کیوں اختیار نہیں کیا گیا اس طرح یورپ تک کا سفر بھی مکمل ہو جاتا اور وقت بھی بات جاتا ناظرین اکرام چھٹی اہم بات یہ ہے کہ شاہی سعودی حکومت کے اس بیڈروم والے تیارے کے نیویگیشن سسٹم کا اس طرح اٹلانٹک اوشن پر اچانک خراب ہو جانا نہ صرف عمران خان اور اہل پاکستان کے لیے حیرانگی اور تشویش کا باعث ہے بلکہ خود عمران خان کے میزبانوں اور تیارے کو اکثر و بیشتر استعمال کرنے والے سعودی امائدین اور تیارے کی مالک سعودی حکومت کے لیے حقیقی وارننگ اور انتہائی تشویش کی بات ہے اس تیارے کی ساخت سال ماضی کے سفر کا ریکارڈ اور فلائٹ کے لیے فٹ ہونے کے ریکارڈ کو پبلک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوامی اعتماد بحال ہو سکے ناظرین اکرام ساتھویں اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو نیو یورک لانے کے بعد یہ سعودی حکومت کا تیارہ چھے روز تک نیو یورک ائرپورٹ پر موجود رہا اس دوران اس کی سیکیورٹی، مینٹیننس، چیکنگ اور فلائٹ کے لیے فٹ ہونے کا ریکارڈ کہاں ہے جو بہت کچھ بتا سکتا ہے پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ سسٹم فیل ہونے کے بعد ہنگامی طور پر نیو یورک واپسی کے بعد تیارے کے کپتان نے اعتماد کی بحالی کے لیے کوئی بیان دینے یا چند جملے کہنے کے لیے تیارے کے عملے نے بھی خاموشی کو نہیں توڑا بلکہ مکمل خاموشی اختیار کی رکھی حالانکہ وزیر آزم عمران خان تیارے کے کپتان عملہ اور عمران خان کے ہمراہی تیارے میں ہی موجود میڈیا والوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تمام خدشات اور تشویش دور کر کے حقائق بیان کر سکتے تھے ایسا نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں ناظرین اکرام بہرحال ان تمام سوالات کے جواب میں حقائق بیانی کی ضرورت ہے بلکہ عمران خان کے دورہ اقوام متحدہ کے دوران جماعت الدعویٰ کے سربراہ مولانا مسعود ازر پر سے اقوام متحدہ کی جانب سے آئد شدہ پابندیوں اور منجمد اساسوں میں سے زندگی گزارنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے نکالنے کی اجازت پر مبنی ایک ماہ پرانے خط کو بھی لیک کرنے کی سازش ہوئی ہے ان پر بھی سوالات کرنے اور حقائق سامنے لانے کی ضرورت ہے